رومی صاحب حضر رومی صاحب میں کروں نیائے پالکہ سلوک اب یہ بتائیے نہیں رومی صاحب آپ جنتہ دیکھ رہی ہے کہ بھائی صدر مطلبہ ہنگامہ آج ہوا ہے ابھی تو شروعات ہے آگے بھی یہی رہے گا کیا ایسی ہنگامہ کریں گے کیا آپ لوگ یا پھر کچھ سوال جواب بھی ہوں گے ہم راجیز بھائی کی بات ویرین بھائی کی بات سن رہے تھے اور یہ کہا گیا کہ آپ قانون کی بات کر رہے ہیں قانون جب کوئی فیصلہ کر رہی ہے تو اپی لینڈ کورٹ پر نیا ایک ہم سب کا عدیقار ہے جب کوئی سزا لور کورٹ سے ہوتی تو اپر کورٹ تک جانے سے پہلے کوئی ویدھان سوا رکت کر دی جائے تو یہ تانہ شاہی ہے اور یہ آپ کو بتا دے کہ لوگ تندر پہ یہ بہت بڑا کٹارہ گات ہے اور آخری میں میں صرف اتنا کہوں گا تو گئے تو تھے رومی صاحب گئے تو تھے آزم خان سپریم کورٹ سپریم کورٹ گئے تو تھے آزم خان جب ان کی رکت ہو گئی تھی تب گئے تھے وہ رکت ہونے کے بعد گئے تھے وہ تو اس کے بعد پھر لور کورٹ میں سنا گیا اور لور کورٹ نے فیصلہ برقرار رکھا تو نیم کے حساب سے ان کی صدہ صدہ چلی گئی جو آج صاحبِ مسنت ہیں کل نہیں ہوں گے قرائے دار ہیں ذاتی مگان تھوڑی ہے سب کی ستہ آتی ہے جاتی ہے راجش بھائی کل آپ کو بھی یہی فیصلہ کرنا پڑے یہ سوچ لیے لوگتانتر اور سمیدان سے دیش و پردیش چلتا ہے ہم لوگ لوگتانتریک اور سمیدانیک ادھیکاروں سے بنچت ہو رہے ہیں لور کورٹ کی سزا پر کسی کی مدائی کی چلی جائے یہ بڑی شرم کی بات ہے لوگتانتر بلکل سماپت ہو گیا ہے نیائے والی کا نیائے اپنا کوئی نرنے دینا ہے دے لیکن اپیلانٹ کورٹ میں ہم کو جب پریولیج ہے اپنی اپیل کرنے کا تو اس وقت تک کہ کوئی بھی رکھ نہیں کرنا چاہیے یہ آج ہماری باری ہے کلاب کی باری بھی ہو سکتی ہے یہ نوٹ کر لیجئے بڑی مشکل سے بڑی دائک بڑی دائکی بھی گئی خطولی سے خطولی سے صحیح بات ہے نہیں وہ تو کہہ رہے نہیں نہیں کوئی بات نہیں اس میں آپ بلکل آگ کی کوئی بات نہیں سنیں گے کیونکہ لور کورٹ کی سزا میں کبھی بڑی دائکہ ہونی چاہیے جب آپ بلکل کورٹ میں ہم کو پریولیج ہے اس میں آپ نہیں جانے دیں گے اور آپ خون خوچت کر دیں گے آپ سپریم کورٹ کو گھئے تھے جب اتر پردیس کے اندر دنگے ہو رہے تھے اکھلے سیادہ ایک دم تانہ ساکی طرح سے مار رہے تھے وہاں جاٹ برادری کے لوگوں کو تب بکرم سینی کے کلاب مکرمہ دیکھیں گے کون کر رہا ہے کون ہو رہا تھا اس طریقے سے پولیس پرشاسن اور لوکل پرشاسن کے سامنے ماں بیٹی کو جلائیا گیا اس کی جھوپڑی جلائی گئی کانون میں اس تک کہا ہے اس سے پہلے کانون کے بیعبائی کو گھرک پر میں جا کر جس طریقے سے پولیس پرشاسن آپ لوگ اس طرح سے کرتے رہیں آپ کہاں بات کر رہیں کانون کر آج یوگی جی کی سرکاعت سمیدان سے چلتی ہے یوگی جی کی سرکاعت نیم سے چلتی ہے کانون سے چلتی ہے راجکتہ سے نہیں چلتی ایک دمنا نہیں ہوا ہے ایک دمنا نہیں ہوا اتر پردیس میں آج چھ سال ہو گئے اور آپ کے سرکار میں ایک ہجار سے ادھک دمگے اتر پردیس نے جیلے ہیں کہاں کب کہاں لگا دی جا کس طرف جنگا بڑھ جائے ٹھیک ہے پردیپ چودری جی کے پاس چلتے ہیں پردیپ چودری جی کے پاس چلتے ہیں ریڈی کے ویدائک ہمارے ساتھ موجود ہیں پردیپ چودری جی آپ کو بھی لگتا ہے کیا کس سڑکوں پر پردیشن کرنے سے سرکار روک رہی ہے ہاں بولیے میں وادیز بھائی سے کہنا چاہوں گا ان کے پرشن کا اتر دینا چاہوں گا دیکھئے جاتوں کی بات کر رہے تھے جات اتنا اپنے عام میں سکشم ہے کہ وہ کون اسے کارنے کے لیے آئے گا جگڑے ہوتے ہیں جلوری نہیں ہے کس سے ہوگا جگڑا کیسے نہیں ہوگا بہت پرانی بات ہے یہ تو انہی مددوں کو اکھاڑا ہاں مت اٹھائیے انہی مددوں کو ٹھیک ہے آپ کرانا چاہتے ہیں اس طریقے مددے یہ بکاس کی بات پر آنہ ہی نہیں چاہتے ہیں انہوں نے ایک سال میں گنہ کا مول نہیں بڑھایا کیوں نہیں بڑھایا گنہ کا مول بتائیے آپ کون جی کتاب میں لکھا ہوا ہے گنہ کا مول دو دو سال تک نہیں بڑھے گا آلو کے پروسسنگ پلانٹ کیوں نہیں لگائی آگرہ پورا ہب ہے آلو کا آگرہ میں کوئی بھی پروسسنگ پلانٹ نہیں تو یہ سارے یہ سارے سوال صدر میں اٹھائیں گے آپ لوگ یا پھر انگامہ ہوتا رہے گا بھائی کسان یہی تو پوچھ رہا ہے ان کے مہنو پیشٹوں میں تھا کسانوں کو بجھلی پھری ملنی چاہیے کسانوں کو بھی پھری دی کسان یہی تو پوچھ رہا ہے چودری صاحب کسان یہی تو پوچھ رہا ہے چودری صاحب کہ آپ لوگ یہ سارے مدد صدر میں اٹھائیں گے کیوں نہیں اٹھائیں گے کہ اس طرح سے تکتی دکھاتے رہیں گے کیول نہیں صدر کے ہی مدد یہ چلنے کہاں دیتے ہیں صدر کو یہ تو یہ تو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جاتوں کو کٹ ڈالا چیک ہے آپ میں سکشن ہے کوئی بات نہیں بیدی رام جی بھائی وپکش کہہ رہا ہے کہ یہاں پر سرکار نہیں چلنے دیتی ہے بی جی پی کے لوگ صدر نہیں چلنے دیتے ہیں ابھی راجی صادری کہہ رہا ہے یہ لوگ صدر نہیں چلنے دیتے ہیں ہنگامہ اتنا ہوتا ہے کہ صدر نہیں پاتا کیسے سمجھے اس کو ہنگامہ کون کرتا ہے اور جب ان کی سرکار تھی تو گنڈا گردی گنڈا گردی چرم سیمہ پر تھی اس کو جب اس شکتہ میں رہتے ہیں تب گنڈا گردی نہیں دکھا ارے آپ سباسپا سے ہیں بیدی رام جی جب ان کی سرکار تھی تو گنڈا گردی تھی اور انہوں کے ساتھ چناؤں بھی لڑ جاتے ہیں جب صدر چلنے ہی نہیں دیں گے سمجھ میں نہیں آتا آپ کا بکاس کی کیا بات کریں گے اب دو ہزار بائیس میں آپ نے نہیں دیکھا تھا اس سمجھ سے جب آپ صدر چلنے دیں گے تب ہی اٹھائیں گے تب ہی سمجھ دہا ہوگا اور نیعالے پر کوئی امولی نہیں اٹھا سکتا ہے نیعالے ستنت رہے نہیں یہاں پر رومی صاحب کا کہنا ہے کہ لوور کوٹ میں نیعالے کی بات جہاں تک مجھے سمجھ میں آئیے کہ لوور کوٹ سے کوئی فیصلہ آیا اس پر صدستہ نہیں جانی چاہیے آپ پر کوٹ میں جانے کا موقع رہتا ہے جنتہ نکال چکی ہے ٹھیک ہے اب جنتہ میں جائیں تو پتہ نہیں گا ٹھیک ہے کیا لگتا ہے آخری میں ایک سوال راجے صدری جی کیا لگتا ہے صدن چلے گا اس بار یا تو وپکش کہہ رہا آپ کی منشاہ پر کئی سوال اٹھا رہا ہے کہہ رہا ہے منشاہ نہیں ہے کہ دستاریخ تک چل پائے گا دیکھئے میں تو وپکش کے سارے مانی صدستوں سے وپکش کے نتہ سے سب سے یہ اپیل کروں گا کہ جنتہ بہت آسا بری نجروں سے ہماری طرف دیکھتی ہے اور دیکھتی ہے ہماری سمسیوں کو ہمارا پیدھائک صدن میں جا کر کہ اٹھائے گا کوئی سمادان ہوگا وہ چھتر بکاس کے راستے پائے گا کوئی سمسیہ وہ چھتر میں ہے تو اس کا سمادان ہوگا تو میں ان سے اپیل کروں گا کہ آپ صدن چل لے دیجئے تنتر میں وپکش اور پکش دونوں کی بیت پوڑ بھومکا ہے آ کر کے ڈیبیٹ کریے سرکار ڈیبیٹ کے لیے تیار ہے کتنی ڈیبیٹ ہوتی ہے کتنا ہو اللہ ہوتا ہے آنے والا وقت بتائے گا فلال کے لیے بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا محصہ چڑھنے کے لیے تمام باتچیت کرنے کے لیے چرچہ کرنے کے لیے لیکن بڑا سوال یہی ہے بجٹ ستر کا آغاز ہو گیا ہے آج راج پال اپنا بباشر پیش کر رہی تھی اور اس دوران پورے ٹائم ہنگامہ ہوتا رہا نارے بازی ہوتی رہی تکتیاں دکھاتے رہے بھی پکشوی دل کے جو ویدھائک صدن میں موجود تھے آنے والے دن میں کیسی تصویر دکھائی دے گی دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا ایک چھوٹا زبریک ترنٹ آٹ ریکھ رہی مجھے